نمسکار دوستوں کرائیم تک میں آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں سپراتیم بینر جی آپ جانتے ہیں میں ہمیشہ آپ سب سے یہ کہتا رہتا ہوں کہ آپ میری سٹوریز کے نیچے اپنی رائے اپنے کمنٹس ضرور لکھیں میں سارے کمنٹس پڑھتا ہوں تو اسی کڑی میں میں ایک کمنٹ جو کئی بار لوگوں کی طرف سے لکھا ہوا پڑھتا ہوں نوٹیس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے اپنی کرائیم کی سٹوریز تھوڑی اور لمبی سنانی چاہیے کئی لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ سٹوریز بہت انٹرسٹنگ ہے اور ان سٹوریز کو سنتے ہوئے وہ اپنا کام بھی نپٹاتے ہیں ان کا وقت اچھا نکلتا ہے لیکن سٹوریز تھوڑی کرسپ اور کنسائز ہوتی ہے چھوٹی ہوتی ہے جس سے ان کو اتنا اچھا نہیں لگتا جتنا اچھا انہیں لگ سکتا ہے تو اسی لئے وہ کہتے ہیں کہ سٹوریز لمبی رکھا کروں لیکن میں جو میرا پکشہ اس معاملے میں سب سے پہلے میں آپ سب کو وہ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر کسی سٹوری میں اس کے لمبا ہونے کا پوٹنشیل ہوتا ہے تو میں اس سٹوری کو in detail in length سناتا ہوں لیکن کچھ سٹوریز جو ہے وہ sweet تو میں نہیں کہوں گا لیکن short ہوتے ہیں اور short ہونے کے باوجود وہ سٹوری جو ہے کافی جاننے یوگیہ ہوتی ہے اور اس کو سننے یوگیہ ہوتا ہے تو کئی بار میں اس طرح کی کہانیاں آپ لوگوں کے لئے لے کر آتا ہوں تو آج میں ایسی ہی ایک کہانی آپ سب کے لئے لے کر آیا ہوں جو بہت بڑی یا لمبی تو نہیں ہے لیکن اس کہانی کو سن کر آپ لوگوں کو پولیس کی کارشیلی کو لے کر سوچنے پر مجبور ہونا پڑے گا یہ واقعہ ہے دلی کے بالکل قریب اتر پردیش کے شہر غازی آباد کا اتفاق سے میں بھی غازی آباد میں ہی رہتا ہوں اور جس پولیس ٹیشن کا یہ معاملہ ہے میرا گھر بھی اسی پولیس ٹیشن کی حد میں ہے اندرہ پورم تو خیر اسی اندرہ پورم پولیس ٹیشن میں اس سال 20 مائی کو ایک شخص رمن وہ پہنچتا ہے اور پہنچ کر وہ تھانے میں اپنی بیوی دیویا کی گمشدگی کی ریپورٹ لکھواتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ وسندھرہ میں اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے ایک فلیٹ میں اور اسے ایک چھوٹی سی بچی بھی ہے لیکن اس کی بیوی ایک روز پہلے یعنی 19 تاریک کو 19 مائی کو گھر سے اچانک بنا بتائے کہیں چلی گئی ہے اور اس کے بعد سے وہ لگاتار اپنی بیوی کو ڈھونڈنے کی کافی کوشش کر رہا ہے لیکن اسے دیویا کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں مل پا رہی ہے اور اسی لیے وہ پریشان ہو کر اب تھانے میں ریپورٹ لکھواتے پہنچا ہے پولیس دیویا کا موبائل نمبر مانگتی ہے اور خود رمن کے سامنے پولیس دیویا کو کال کرنے کی کوشش کرتی ہے کئی ایک بار پولیس ٹرائی کرتی ہے لیکن دیویا کا فون جو ہے سویچ ٹاوف ملتا ہے اور رمن سے پولیس دیویا کو لے کر جتنے بھی سوال پوچھتی ہے رمن ان سارے سوالوں کا صحیح طریقے سے جواب دیتا ہے اور وہ چہرے مہرے سے بھی کافی پریشان لگتا ہے تو پولیس جو ہے رمن کو یہ کہہ کر جانے دیتی ہے کہ اگر دیویا کے بارے میں انہیں کوئی جانکاری ملتی ہے تو وہ رمن کو اس کے بارے میں ضرور انفارم کریں گے اور بتائیں گے خیر وقت گزرتا جاتا ہے اور گزرتے گزرتے اس طرح تقریباً پانچ سے چھے مہینے گزر جاتے ہیں بلکہ چھے مہینے سے بھی زیادہ تقریباً سات مہینے گزر جاتے ہیں اور دیویا کا کوئی پتہ نہیں چلتا رمن اور دیویا کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا اور بتاؤں یہ رمن جو ہے وہ ایک گیرج اونر ہے یعنی کاروں کی مرمت کا کام کرتا ہے اور غازیاباد میں ٹیلا موڑ نام کی ایک جگہ ہے وہاں پر اس کا اپنا ایک گیرج ہے اور یہ غازیاباد کے ہی وسندرہ علاقے میں فلیٹ نمبر 2018 میں دیویا کے ساتھ رہتا ہے لیکن اب دیویا گائب ہو چکی ہے تو خیر کئی مہینے گزر جاتے ہیں دیویا کا کوئی پتہ نہیں چلتا اور اس بیچ رمن جو ہے وہ پھر پولیس سے کانٹیکٹ بھی نہیں کرتا اور دھیرے دھیرے پولیس بھی رمن کو بھی بھولنے لگتی ہے اور دیویا کو تو خیر وہ بھولی چکی ہے اور دیویا کے بارے میں اسے کچھ بھی یاد نہیں ہے اسی بیچ اسی مہینے 18 دسمبر کو ایک مہینہ اندرپورم تھانے پہنچتی ہے اور تھانے پہنچ کر وہ یہ بتاتی ہے کہ اس کی بیٹی دیویا پچھلے چھ سات مہینے سے گائب ہے اور وہ بار بار اپنے داماد رمن سے دیویا کے بارے میں پوچھ رہی ہے لیکن رمن جو ہے اسے کوئی سنتوش جنک جواب نہیں دے رہا ہے بٹو نام کی اس مہینہ کا یہ کہنا تھا کہ اس کی بیٹی جو ہے اپنے پتی رمن کے ساتھ خوشالی سے رہ رہی تھی اور سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا لیکن اچانک دیویا گائب ہو گئی اور اس کے پتی نے بھی اسے ڈھونڈنے کی کوئی بہت زیادہ کوشش نہیں کی یہاں تک کی ٹھیک سے ان کے سوالوں کا بھی وہ جواب نہیں دیتا ہے تو اسی لیے اسے اب رمن پر ہی شک ہے بٹو یہ بھی بتاتی ہے کہ مہینے میں جب سے دیویا گائب ہوئی ہے اس سے پہلے دیویا سے ہر ہفتے اس کی ایک نہ ایک بار بات ضرور ہوتی تھی لیکن اب دیویا کا فون بھی سوچٹ آف ہے تو وہ بہت پریشان ہے اور وہ اپنے داماد رمن پر ہی شک جتاتی ہے اب اس مہیلہ کے اسی پولس تھانے میں ایک ہی مہیلہ کی گمشدگی کے کمپلینٹ کے سلسلے میں پھر سے ریکویسٹ کرنے پر شکایت دینے پر پولس کی نیند ٹوٹتی ہے اور پولس کو لگتا ہے کہ اب اس معاملے کی جانچ ہونی چاہیے سات مہینے بعد سوچئے اور پولس جو ہے رمن کو پوچھتاش کرنے کے لئے بولاتی ہے رمن وہی رٹا رٹا ہے جواب اندرہ پورم پولس کو دیتا ہے گازے باد پولس کو دیتا ہے جس میں وہ بتاتا ہے کہ بینہ بتائے دیویا کہیں چلی گئی ہے اور اسے نہیں پتا کہاں چلی گئی لڑائی جھگڑوں کے بارے میں پولس پوچھتی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ ہر گھر میں جس طرح کہ معمولی لڑائی جھگڑے پتی پتنی کے بیچ ہوتے ہیں اس کے اور دیویا کے بیچ میں بھی ویسے ہی نوک جھوکا اور لڑائی جھگڑے ہوتے تھے کوئی بہت بڑا جھگڑا کبھی نہیں ہوا تو یہ ساری باتیں رمن پولس کو بتاتا ہے لیکن رمن سے بات چیت کر کے پولس کو دیویا کے بارے میں کوئی سراغ نہیں مل پاتا ٹھیک ویسے ہی جیسے تقریباً سات مہینے پہلے بھی پولس کو نہیں مل پایا تھا اب پولس وہ کام کرتی ہے جو کام اسے سات مہینے پہلے کرنا چاہیے تھا پولس رمن اور دیویا دونوں کے موبائل فون کی cdr یعنی call detail record نکلواتی ہے اور call detail record کو پولس بہت غور سے دیکھنے پڑھنے اور سمجھنے لگتی ہے پولس یہ نوٹیس کرتی ہے کہ دیویا کا موبائل فون مئی کے مہینے میں ہی جو switched off ہوا تھا اس کے بعد ایک بار بھی switched on نہیں ہوا ہے یہ اپنے آپ میں ایک بڑی بات تھی ساتھی پولس یہ بھی دیکھتی ہے کہ دیویا کا موبائل فون آخری بار 18 اور 19 مئی کو غازیاباد سے دور ہیمچل پردیش کی راجدھانی شملہ میں تھا اور اسی شملہ میں ہی اس کا موبائل فون 19 تاریخ کو یعنی 19 مئی کو switched off ہو گیا تھا اور اتفاق سے جس روز شملہ میں دیویا کا موبائل فون switched off ہوا اسی روز رمن کا موبائل فون اور اس کا مطلب رمن کے موبائل فون کی location بھی شملہ میں نظر آ رہی تھی کہنے کا مطلب یہ کہ پتی پتنی دونوں کے موبائل فون کی location شملہ میں تھی اور شملہ میں پتنی کا موبائل فون ہمیشہ کے لیے switch off ہو گیا اور پتی جو ہے شملہ کے بعد پھر واپس دل لیا آ گیا یہ بات رمن نے پولس کو نہیں بتائی تھی کہ اس کی بیوی جو ہے اس کی بیوی کے ساتھ وہ اپنی بیوی کے ساتھ وہ شملہ گیا تھا اس کے بارے میں اس نے پولس کو کوئی بات نہیں بتائی تھی بلکہ وہ تو یہ بتا رہا تھا کہ گازی آباد سے ہی اس کی بیوی جو ہے غائب ہو گئی ہے اور اسے نہیں مل رہی ہے تو پولس کو جب یہ جانکاری ملی تو رمن چونکہ شک کے دائرے میں اب آ چکا تھا تو رمن کو دوبارہ جب پولس نے پوچھتاچ کے لیے بلایا تو وہ پھر سے کچھ جھوٹی کہانیاں سنا رہا تھا لیکن اس بار پولس کے پاس ایک ایویڈنس تھا سی ڈی آر کے فارم میں تو پولس نے رمن کو کنفرنٹ کیا اور جب اسے سختی کی تو اس نے مان لیا کہ اسی نے اپنی بیوی دیویا کا قتل کیا اس نے بتایا کہ وہ دیویا کو گھومانے کے بہانے اپنے ساتھ شملہ لے کر گیا تھا اپنی پرائیویٹ کار میں بولینو کار میں اور وہاں ایک سنسان جگہ پر اس نے گاڑی روکی اور گاڑی روکنے کے بعد اسی کی چننی سے دیویا کی چننی سے ہی دیویا کا گلہ گھونٹ دیا اور اس کی لاش جنگل میں پھینک دی اس کے بعد وہ وہاں سے واپس چلایا اب رمن نے یہ کہانی تو پولس کو بتا دی اپنا جرم تو قبول کر لیا لیکن پولس کے سامنے ثبوت جھٹانے کی بڑی چنوٹی تھی خاص کر اس لاش کے بارے میں پتا کرنے کی جو اب سے تقریباً سات مہینے پہلے پہاڑوں میں جنگلوں میں یا یوں کہے کہ کھائی میں پھیکی گئی تھی پولس اب اس لاش کے بارے میں پتا کرنے کے لیے گازیاباد کی پولس ان شملہ پولس سے کانٹیکٹ کرتی ہے I'm sorry شملہ پولس سے پولس کانٹیکٹ کرتی ہے گازیاباد کی پولس اور پوچھتی ہے یہ بتاتی ہے کہ کیا مئی کے مہینے میں آپ لوگوں کو شملہ کے آس پاس کے کسی علاقے میں کسی مہینہ کی لاش ملی تھی کیا آپ لوگوں نے کوئی مہینہ کی لاش برامد کی تھی اس کے بارے میں جب اندرہ پورم پولس یعنی گازیاباد پولس شملہ پولس سے پوچھتی ہے تو شملہ پولس یہ کنفرم کرتی ہے کہ ہاں انہوں نے 26 مئی کو اپنے علاقے میں ایک مہینہ کی لاش برامد کی تھی اور اس مہینہ کی لاش کو دیکھنے سے یہ لگتا تھا کہ اس کی موت جو ہے وہ سانس رکے جانے سے یا گلا گھونٹے جانے سے ہوئی ہے لیکن چونکہ لاش لاوارس تھی اور اس مہینہ کی گمشودگی کی کوئی ریپورٹ آس پاس کے کسی بھی تھانے میں درج نہیں تھی تو انہوں نے تھکھار کر اس مہینہ کا انتیم سانسکار کر دیا یعنی اس لاش کو لاوارس لاش سمجھ کر اسے جلا دیا لیکن شملہ پولس نے اتنا ضرور کیا تھا کہ اس لاوارس لاش کی کچھ تصویریں اتار لی تھی جب گازیاباد پولس نے شملہ پولس سے کانٹیکٹ کیا اور اس کے بارے میں پوچھا تو شملہ پولس نے وہ تصویریں گازیاباد پولس کو بھیجی اب گازیاباد پولس نے رمن تو خیر کسٹڈی میں تھا ہی گازیاباد پولس نے رمن کی ساس یعنی دیویا کی ماں بٹو کو بلائیا اور انہیں اس لاش کی تصویریں دکھائی اور پوچھا کہ کیا یہ آپ کی بیٹی کی لاش ہے تو مہینہ ان تصویروں کو دیکھتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس نے کنفرم کیا کہ ہاں یہ لاش جو ہے ان کی بیٹی دیویا کی ہی ہے اسی کے ساتھ پولس نے ان کو یہ بھی بتایا کہ آپ کی بیٹی دیویا کی ہتیا ہو چکی ہے اور یہ لاش انہیں دنوں شملہ پولس کو ملی تھی جن دنوں آپ کی بیٹی گازیاباد سے غیاب ہوئی تھی اور جن دنوں آپ کی بیٹی کی گمشدگی کی ریپورٹ آپ کے داماد نے گازیاباد پولس میں لکھوائی تھی یعنی مئی دو ہزار بائیس کی بات ہے یہ تو خیر اب یہ تو کنفرم ہو گیا کہ رمن نے ہی اپنی بیوی کے ہتیا کی اسے دھوکے سے گھومانے کے بہانے شملہ لے گیا گلا گھونٹ کر اس کی جان لے لی اور لاش وہاں پھیک کر فرار ہو گیا اور یہاں آکے گمشدگی کی ریپورٹ درج کرا دی مگر کیوں اس نے ہتیا کیوں کی اب پولس کے پاس یہ سب سے بڑا سوال تھا تو اس سوال کا جواب بھی پولس کی تفتیش میں ملا رمن اور دیویا اصل میں شادی شدہ نہیں تھے یہ دونوں انمیرڈ تھے لیکن دونوں ایک ساتھ رہتے تھے لیوین میں رہتے تھے اور اسی لیوین ٹوگیدر سے ہی ان کو ایک بیٹی بھی تھی اور دیویا جو ہے خود کو رمن کی پتنی ہی کلیم کرتی تھی اور رمن بھی آس پاس کے لوگوں کو دیویا کو اپنی پتنی بتاتا تھا لیکن حقیقت یہ تھی کہ دونوں فارملی میرڈ نہیں تھے اس بیچ رمن کسی اور مہیلہ کے قریب آ گیا اور نہ صرف قریب آ گیا اس نے اس دوسری مہیلہ سے چپکے سے شادی بھی کر لی کل ملا کر یہ واقعہ یا یہ کہانی ٹو ٹائمنگز کی ہے ایک ہی آدمی ایک وقت پر دو لڑکیوں کے سمپرک میں ہے ایک اور ظاہر ہے دونوں کو ہی دھوکہ دے رہا ہے لیکن دوسری مہیلہ سے اس نے شادی کر لی تھی دوسری لڑکی سے اور اس کے اس سیکرٹ میریج کے بارے میں جب دیویا کو پتا چلا جو اس کی لیوین پارٹنر تھی تب دیویا کے ساتھ اس کی لڑائیاں شروع ہو گئی اور اب یہ لڑائیاں دھیرے دھیرے روز کی بات بن گئی اور اسی لڑائی سے اور اسی جھمیلے سے یا دیویا سے چھٹکارا پانے کے لیے تب رمن نے اس کی ہتیاں کی سازش رچی اور اس نے یہ تیع کیا کہ وہ دیویا کو اکیلی ہی لے جا کر اس کی ہتیاں کرے گا تاکہ یہ بھید کبھی نہ کھل پائے اور اسی سازش کے مطابق وہ مائی کے مہینے میں اپنی لیوین پارٹنر دیویا کو لے کر شملہ گیا گھومانے کے بہانے اور وہاں پر اس کی ہتیاں کر کے لاش پھینک کر وہاں سے واپس چلایا لیکن فائنلی جب اس معاملے کی صحیح طریقے سے جانچ سات مہینے بعد ہوئی دیویا کی ماں کی کمپلینٹ پر تب جا کر اس معاملے کا خلاصہ ہوا اور رمن کو گرفتار کیا گیا رمن کو فیلحال غازعباد کی پولیس نے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا ہے اور اب پولیس کی جانچ میں یہ بھی پتا چلا ہے کہ دیویا نام کی جس لڑکی کا مرڈر ہوا وہ لڑکی رمن سے پہلے بھی دو اور لوگوں کے ساتھ لیوین میں رہ چکی تھی کہنے کا مطلب یہ کہ وہ الگ الگ لوگوں کے ساتھ لیوین میں رہتی تھی وہ شادی کیوں نہیں کرتی تھی کیا اسے اپنے من کے مطابق کوئی لائف پارٹنر نہیں ملا یہ تو خیر دیویا ہی بتا سکتی ہے لیکن دیویا اب اس دنیا میں نہیں ہے لیکن بہت افسوسنات کہانی یہ ہے کہ دیویا نام کی ایک لڑکی جو ایک شخص کے ساتھ پتی پتنی کی طرح رہ رہی تھی اس کا قتل اسی کے لیوین پارٹنر نے کر دیا تھا اور صرف اس نے کر دیا تھا کہ اس کا لیوین پارٹنر جو ہے وہ بے وفا تھا لیکن اس کہانی میں جو سب سے شاکنگ ایلیمنٹ ہے وہ ہے گازیاباد پولیس کی جانچ کرنے کا طور طریقہ اگر گازیاباد پولیس نے اسی وقت جب رمن نے دیویا کی گمشدگی کی ریپورٹ لکھوائی تھی تب اگر گازیاباد پولیس نے سنجیدگی سے اس معاملے کی جانچ کی ہوتی تو گازیاباد پولیس کو اسی وقت یہ پتا چل جاتا کہ دیویا اور رمن ان دونوں کا لاسٹ لوکیشن شملا تھا اور شملا کے بعد بھی رمن کے موبائل فون کی لوکیشن تو ڈلی این سی آر میں یا گازیاباد میں دکھائی دے رہی تھی لیکن دیویا جو اس کی بیوی تھی اس کا موبائل فون شملا میں اس طرح سویچٹ آف ہوا کی دوبارہ سویچٹ آن ہی نہیں ہوا تو اسی وقت اگر پولیس سی ڈی آر نکال لیتی تو یہ معاملہ مائی کے مہنے میں ہی سلط چکا ہوتا تو اس کہانی کو سننے کے بعد ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ صرف پولیس کی لاپروہی سے ایک قاتل جو ہے سات مہینے تک چھٹا گھومتا رہا اور وہ شاید کبھی پکڑا نہیں جاتا اگر جس لڑکی کی ہتیا ہوئی تھی اس کی ماں پھر سے اس لڑکی کی گمشدگی کی ریپورٹ لے کر تھانے نہیں پہنچی ہوتی اور اپنے داماد کے خلاف جو ہے اس نے شکایت نہیں دی ہوتی تو میں تو بلکہ یہ کہوں گا کہ اس معاملے کو پولیس نے نہیں بلکہ اس مہیلا نے سلجھا ہے جس نے تھانے میں جا کر اپنی بیٹی کی گمشدگی کی ریپورٹ پھر سے درج کروائی اور نہ صرف ریپورٹ درج کروائی بلکہ جو قاتل ہے اس پر شک بھی جتا دیا تو اتنا سب کچھ کرنے کے بعد جسے کہتے ہیں نا کہ پورا کھانا پلیٹ میں رکھ کے موہ کے سامنے رکھ دینے کے بعد گازیباد پولیس نے نیوالہ اٹھا کر کھایا ہے یہ تفتیش کچھ اسی طرح کی ہے تو اسی لیے بے شک گازیباد پولیس نے اس معاملے کو سلجھا دیا ہو لیکن اس معاملے میں ان کی تفتیش کے لیے تعریف تو نہیں بنتی معاف کیجئے میں اکثر پولیس کے لیے پوزیٹیو ورڈز کہتا ہوں لیکن آج کی کہانی اس بات کی اجازت نہیں دے رہی ہے تو خیر آج یہی تک اب کچھ لوگوں کے میسج اور ان کے نام میں پڑھنے والا ہوں جس طرح سے میں روزانہ کرتا ہوں لیکن کچھ لوگوں کے نام آج میں نے سپیشلی لکھ کر رکھے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت ہی پیشنٹلی مجھ سے یہ ریکویسٹ کی تھی یا مجھے یہ ریکویسٹ بھی کیا میں کہوں گا مجھے ان لوگوں نے یہ حکم دیا تھا کہ میں ان کا نام ضرور سے لوں اور پڑھوں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ میں ان کا نام نہیں پڑھتا ہوں یا نہیں لیتا ہوں خیر کچھ لوگوں نے بہت پیار سے کچھ لوگوں نے بہت عدیکار سے کچھ لوگوں نے غصے سے اپنی بات رکھی ہے تو سارے لوگوں کا میں بہت بہت سواگت کرتا ہوں اور آئیے شروعات کرتا ہوں عبدالزکاوللہ شیخ صاحب ہیں یہ دلی سے ہیں انہوں نے جو اپنی آئی ڈی بنا رکھی ہے وہ پوری کی پوری آئی ڈی ان کے نام اور ان کے لوکیشن کے ساتھ بنی ہوئی ہے عبدالزکاوللہ شیخ دلی سے کچھ اس طرح کی آئی ڈی انہوں نے بنا رکھی ہے تو کل ملا کر نایاب آدمی ہیں شیخ صاحب آپ کا بہت بہت سواگت ہے راجش بادگوٹی ایک شخص ہے یہ لکھتے ہیں کہ وہ میرے بہت بڑے فین ہیں اور میری ساری کہانیاں انہیں بہت اچھی لگتی ہیں تو اس خاکسار کو آپ اس قابل سمجھتے ہیں کہ خود کو میرا فین بتاتے ہیں یہ میرے لئے بہت خوش خسمتی کی بات ہے although میں اپنے آپ کو اس طرح consider نہیں کرتا ہوں کہ کوئی میرا فین رہے تو راجش جی آپ میرے مطر ضرور ہیں انہوں نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ وہ مجھ سے کئی بار مل چکے ہیں میں جب اپنے دماغ پر زور ڈال رہا تھا تو میں نے اگلی پنگٹی پڑھی راجش جی نے دکھایا کہ وہ سپنے میں مل چکے ہیں اور اکثر مجھے سپنے میں دیکھتے رہتے ہیں تو واقعی یہ میری خوش خسمتی ہے انکیو راجش جی یہ ایک شاندار کمپلیمنٹ ہے میرے لئے آپ کا اوما شرما جی ہیں بینگلورو سے یہ مجھے بھائیہ کہہ کر پکارتی ہیں اور انہوں نے الہنا دیا ہے شکایت کی ہے کہ میں نے کبھی ان کا کمنٹ نہیں پڑھا تو خیر اوما جی میں اس بات سے سہمت نہیں ہوں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ نے پہلی بار جب کمنٹ کیا تھا میرے ویڈیو میں تب آپ نے یہ پوچھا بھی تھا کہ کیا میں آپ کو بھائیہ بول سکتی ہوں پکار سکتی ہوں اور میں نے readily اس چیز کو accept کیا تھا اور وہ کمنٹ میں نے پڑھا بھی تھا تو اسی لئے اوما جی میں آپ کو مطلب آپ مجھے اچھی طرح یاد ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کا نام نہیں لیتا ہوں یا نہیں پڑھتا ہوں آپ کا کمنٹ مسلودین مومین صاحب ہیں یہ کارٹمانڈو سے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں ان کا بھی نام لوں اور ان کے ایک متر ہیں اظہر بھائی ان کا بھی نام لوں تو بلکل میں نے دونوں لوگوں کا نام لے لیا ببو سرود صاحب ہیں یہ ملیر کٹلا پنجاب سے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آج میں ان کا نام نہیں لیتا ہوں تو اس کے بعد وہ کبھی کمنٹ نہیں کریں گے تو ببو جی میں اتنا بڑا خطرہ مول نہیں سکتا آپ کمنٹ کرتے رہیں میرا ویڈیو دیکھتے رہیں اس لئے میں نے آپ کا نام بھی لیا ہے اکرام عالم صاحب ہیں یہ بیہار کے کشنگنج سے ہیں انہوں نے بھی یہ حکم دیا ہے کہ ان کا نام لوں راہل رانا جی دلی سے آپ کا بہت بہت سواگت ہے ام آریش صاحب نے بھی نام لینے کی بات کہی ہے کہا ہے کہ ان کا ذکر کروں اور رحمان صاحب ہیں سورت سے انہوں نے بھی کہا ہے کہ ان کا ذکر ضرور میں یا اسرائیل سے ہمیں دیکھ رہے ہیں اور بینر جی صاحب شالوم انہوں نے لکھا ہے تھانکیو ویری مچ پرشانت جی اور راجو کے انہوں نے بھی کمنٹ کیا ہے تھانکیو ویری مچ ہوپ سے سیڈ کچھ اس طرح سا ایڈی ہے مجھے اگزیکلی پورا نام نہیں پتا انہوں نے اپنا کوئی ویڈیو پروموٹ کیا ہے تو خیر تھانکیو ویری مچ کرن سیڈ جی ساسریکال بینر جی صاحب انہوں نے لکھا ہے اور کرن سیڈ جی کے علاوہ سرسہ ہریانہ سے ہیں سندیب گل صاحب انہوں نے کہا ہے کہ پہلی جنوری کو ان کا برترے ہے پلیز وش ضرور کریں بلکل میں آپ کو پہلی جنوری کو آپ کا برترے ہے لیکن میں آپ کو پہلے ہی آپ کو آپ کے جنم دن کی شب کامنائے دیتا ہوں اور بہت بہت میں یہ دعا کرتا ہوں اور آشا کرتا ہوں کہ جو نیا سال ہے آپ کے لئے بہت خوشیوں بھرا ہو اور بہت کامیابیوں سے بھرا ہوا ہو کتنے ہی انسیڈنٹ سننے میں آئے ہیں ریسنٹلی جو اس مووی سے موٹیویٹڈ ہیں فلمز ٹی وی پلینگ اکریٹیکل رول ناور ڈیز بلکل جگموہن مشرا جی نے یہ بات کہی ہے بیسیکلی کل جو میں نے آپ لوگوں کو کہانی سنائی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ ایک نوجوان کا روپے پیسوں کے لئے کچھ لوگوں نے اگوا کر کے قتل کر دیا تھا اور اس کا جو موبائل فون ہے اسے ایک ٹرک میں پھینک دیا تھا پولیس کو گمراہ کرنے کے لئے اور وہ ٹرک میں موبائل فون پھینکنے کا جو آئیڈیا ہے وہ درشنم فلم سے لیا گیا تھا تو جگموہن جی نے کہا ہے کہ واقعی درشنم فلم سے کتنے ہی اس طرح کی گھٹناوں میں لوگ موٹیویٹ ہوئے ہیں میں کہوں گا یا مزگائیڈ ہوئے ہیں تو واقعی فلم میں فلم ہے فینٹسی کو فینٹسی رہنے دے درشنم فلم سے موٹیویٹ تو میں نہیں کہوں گا درشنم فلم سے مزگائیڈ ہونے کے بعد اور انسٹیگیٹ ہونے کے بعد اگر کوئی کرائیم کرتا ہے تو وہ پکڑا بھی جاتا ہے تب ہی اتنے سارے کیسز اور کیسز سٹڈیز ہم آپ کو سنا پاتے ہیں منوہن جی یہ بھی ایک فیکٹ ہے اور اس فیکٹ کو بھی سارے لوگوں کو نوٹ کر کے رکھنا چاہیے کہ اگر وہ کوئی اپراد کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وہ کسی انسیڈنٹ کو کوپی کر کے بچ جائیں گے تو وہ بچ نہیں پاتے ہیں یہ گھٹنا اس بات کا ثبوت ہے رمنی کے 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 نام سے ایک آئی ڈی ہیں اور انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے تو آپ کمنٹ کرنا ہی چھوڑ دیا آپ میرا نام لینے میں پتا نہیں کیوں گھوراتے ہیں سر بلکل واقعی میں بہت گھوراتا ہوں رمنی جی بہت گھوراہٹ سی ہوتی ہے خیر مزاق کر رہا ہوں دوست آپ کا نام لینے سے گھورانے کی کیا بات ہے لیکن وہی اتفاق کی بات ہے کہ جب آپ نے کمنٹ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اسکپ ہو گیا اور کوئی ایسی بات نہیں ہے آج بھی آپ کا نام نہیں پڑ رہا ہوتا راؤ 1200 کے نام سے ہے سبسیڈی مفت کا مال چٹ پھنڈ کے لالچ میں دیش کی جنتہ کی یہ خاصیت ہے لوگ یہ لکھ رہے ہیں دیکھئے واقعی ہم ایک جسے کہتے ہیں ڈیولپنگ نیشن ہیں تو کئی بار لوگوں کو فری کی چیزیں اور تھوڑی سبسیڈیز ڈریٹ پر ملے ہوئی چیزیں لوگوں کو اچھی لگتی ہے کیونکہ فائنانشل سٹرگل مجھے لگتا ہے کہ 80% لوگوں کے لائف میں ہے تو یہ ایک بیٹر ٹرث ہے جس بات سے ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں سکائی اس کے یادوں صاحب ہیں مسٹر عبدال نے بھی کمنٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ میرے ویڈیو کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور انہیں میری آواز بہت اچھی لگتی ہے جی آر سی میوزک لور کے نام سے ہے بولٹ راجہ جی ہیں شری شریش شری آشتوش کے نام سے بھی ایک کمنٹ ہے اور اتم واگلہ جی ہیں انہوں نے پرنام کا ہے میری اور سے بھی پرنام ہے چنگ چنگ بھوٹیا جی ہیں اور یہ نورثیسٹ سککم سے ہیں اور ان دنوں فرانس میں رہتی ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ فرانس میں اپنا کام کرتی ہوئی گھر کا کام کرتی ہوئی میری کہانیاں سنتی ہیں اور ان کو یہ بہت اچھا لگتا ہے سندیب وشنوی جی ہیں سیما بھٹناغر تبریز آلم انڈیا کے نام سے بھی کمنٹ ہے کرشنا گھوش جی نے بھی کمنٹ کیا ہے تھانکیو ویری مچ انوپ ورک نیلیش تھاکور بیجیندر سنگھ عبدال ارچنا رانی نے بھی کمنٹ کیا ہے گڑڈو انساری ان کا راجش باد گھوٹی کا تو میں نے ذکر کر ہی دیا دیویندر کمار موریا اور بھی بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیا ہے تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ سارے لوگوں کا یوں ہی کمنٹ کرتے رہیں میں آپ لوگوں کا نام اور کمنٹ پڑھتا رہوں گا اگر کبھی کچھ سکپٹ ہو جائے تو یہ نہ سمجھیں کہ میں کسی کا نام پڑھنے سے گھبرا رہا ہوں یا بچ رہا ہوں میں تو بہت شکر گزار ہوتا ہوں آپ سارے لوگوں کا کہ آپ سارے لوگ میری میری کہانیوں کو پسند کرتے ہیں میرے ویڈیوز دیکھتے ہیں اور مجھے آپ سب کا نام پڑھنا اور نام لینا کچھ باتچیت کرنا اچھا لگتا ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ وقت کی بھی کچھ مجبوری ہوتی ہے جس کی وجہ سے سارے لوگوں کا نام ہر روز نہیں پڑھ پاتا تو اسی لئے اسے ادروائز نہ لیں وہ کہتے ہیں نا کرم کیے جب پھل کی چنتہ نہ کر تو آپ کمنٹ کرتے رہیے اور آپ سب کا بہت زیادہ دھنیواد میں کرتا ہوں اپنا بہت خیال لکھئے میں جلد حاضر ہوں گا کسی اور نئی کہانی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال لکھئے گا جائے ہند جائے بھارت موسیقی